اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ریاستی نسی بی کی پوچھتاچ کے بیچ سشانت کی بہن میتو سنگھ سے آج بھی سی بی آئی نے پوچھتاچ کی اور تھوڑی دیر پہلے ہی میتو سنگھ دی آڈیو گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی ہیں میتو سنگھ سے آج قریب دو گھنٹے تک سی بی آئی نے سوال جواب کیے ہیں کل بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میتو سنگھ سے سی بی آئی نے پوچھتاچ کی بھی تو آپ سے کچھ دے پہلے ہی جو بہن سشان سنگھ راجپوٹ کی میتو سنگھ وہ دی آئی دیو گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی ہیں اور ہمارے تین تین سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ دی آئی دیو گیسٹ ہاؤس میں موجود ہے پارس کوٹاری اس کے علاوہ ان سی بی دفتر کے باہر موجود ہیں جیپرکار سنگھ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں ممبئی کے اور ان سی بی کی چھاپے ماری جو چل رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ایک اور سیوگی راجیف سنگھ ہمارے ساتھ سے سب سے پہلے میں پارس آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو جانکاری مل رہی ہے ابھی ابھی نکلی ہیں قریب دو گھنٹے تک پوچھتا چھوئے میتو سنگھ سے اور وہ دی آئی دیو گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی ہیں کافی سارے سوال جواب ان سے ہوئے جی بلکل بلکل پنکج میں آپ کو بتا دوں کہ میتو سنگھ جوڑی ہی دیر پہلے دی آئی دیو گیسٹ ہاؤس سے نکلی ہیں دو گھنٹے کے آس پاس پوچھتا چھوئی بہت سارے سوال تھے سی بی آئی کے جن کا جواب وہ میتو سنگھ سے چاہتی تھی کیونکہ میتو سنگھ آٹھ جون کو ریا چکرورتی کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد سوشان کے پاس آ کر رہنے لگی بارہ جون کو وہ اپنے بچی کی وجہ سے وہ واپس اپنے گھر گئی گورے گاؤں میں اور چودہ جون کو جب انہیں خبر ملی اسے داد پٹھانی نے ان کو فون کیا تو وہ جب گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کے شف کو بستر پر لیٹا پایا تو سی بی آئی کے پاس بہت سارے سوال ہیں کل بھی میتو سنگھ سے پوچھتا چھوئی تھی میتو سنگھ کو لے کر سی بی آئی کی ٹیم سوشانت کے اسی گھر مانبلنگ بیلڈنگ میں پہنچی تھی جہاں پر سوشانت کی موت ہوئی وہاں پہ اس کرائیم سنگھ کو ریکریٹ کیا گیا میتو سنگھ کے ساتھ سداد پٹھانی نیرج اور کشا بھی تھے اور آج جب میتو سنگھ یہاں پر آئی ہیں تو اس وقت اندر جیہا سہاں موجود ہیں اور اودیہ سنگھ گوری بھی موجود ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈی آڈیو گیس ساوس میں آج شتی مودی آئی تھی نیرج آئے تھے اور وہ ایمبولنس ڈرائیور وہ ایمبولنس ڈرائیور بھی آیا تھا اکشے بانگر جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ دو ایمبولنس لے کر آیا دو ایمبولنس کیوں لے کر آیا اور اس کے بعد چہودو جن کے بعد سندیف سنگھ جو ہیں سوشان کا دوست وہ خود کو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ چار بار فون پر بات چیت ہوئی تھی اکشے بانگر کی تو اکشے بانگر سے بھی پوچھتا چھوئی ہے جی پنکچ بلکل تو ایک لمبی فیرس تھے لوگوں کی جن سے باقاعدہ پوچھتا چل رہی ہے سی بی آئی کی ڈی آڈیو گیسٹ آؤس میں لیکن جیسے کہ پارس کو اٹھاری بتا رہے تھے کہ جو سوشان سنگھ راجپوت کی بہن امیتو سنگھ وہ ابھی ڈی آڈیو گیسٹ آؤس سے لگ بھگ دو گھنٹے کی پوچھتا چھوئی ہے جی پرکاش آپ بتائیے لگ بھگ پینتیس گھنٹے سی بی آئی کی پوچھتا چھوئی ہے اور آج صبح سے لگ بھگ چار گھنٹے ہو گئے بارہ بجے سے پوچھتا چھوئی ہوئی تھی کیا اب آمنے سامنے بٹھا کر کراس کوشننگ ہو رہی ہے کیونکہ سیمل میرانڈا شاوک اور دپیش بھی وہاں پر موجود ہیں یا ون ٹو ون سوال جواب ہو رہے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت کیا آپ ڈیٹ دیکھیں پنگج قریب سترہ گھنٹے مومبائی پولیس نے ریا سے پوچھتا چھوئی ہے قریب انیس گھنٹے کے آس پاس ایڈی نے پوچھتا چھوئی ہے اور پیتیز گھنٹے سے زیادہ جو ہے سی بی آئی نے پوچھتا چھوئی ہے تو ابھی چار گھنٹے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے دفتر میں ہو گیا ہے اور یہاں پر جو دوسری منجل ہے پیچھے کا میں آپ کو جو نظارہ ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے پیچھے کی منجل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دوسری منجل پر ریا چکرورتی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر ریا چکرورتی سے پوچھتا چل رہی ہے تو ریا چکرورتی سے پوچھتا چل رہی ہے جو سمیر وانکھڑے ہیں ڈیڈی ان کے علاوہ جو جین ہیں ڈیڈی جی اور جو کے پیس ملوترا ہیں وہ لگاتار پوچھتا چل رہے ہیں سب سے اہم جانکاری اس میں یہ ہے کہ ریا چکرورتی کے آدیش پر یا کہ انسٹرکشن پر دپیش نے پچاس گرام چورہ سا اور سو گرام گانجا لائیا چار یا پانچ بار دپیش گیا یہ دو اہم جانکاری ہے دینیش آپ اندر کی جانکاری کیا مل رہی ہے ریا سے کیا کیا پستاش ہو رہی ہے سب سے فریش جانکاری یہی ہے کہ دپیش کو باقاعدہ ریا کی طرف سے انٹرکشن دیا جاتا تھا اور گانجا لائے گا اور سب سے اہم چرس بھی لائے گا سب سے اہم لوگ ڈاؤن کے دوران یہ گانجا ڈیلیور کیا گیا ہے سوشان سنگ راج پوٹے گھر کے سیدھے باہر تو سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جب سب کچھ شہر پورا بنتا تب ان کو اگر آسانی سے اگر اس طرح سے ڈرکس کی ڈیلیوری ہو جاتی تو آپ سوچ سکتے کتنا بڑا یہ ریکٹ چل رہا تھا بڑا ریکٹ تھا پنکاج اور کتنی زیادہ ضرورت تھی ان کو ڈرکس کی کہ لوگ ڈاؤن میں بھی یہ ڈرکس کا انتظام کروا رہے تھے اور پیڈلرز لوگ ڈاؤن میں بھی دو الگ پیڈلرز ہیں جن سے انہوں نے گھر کے باہر ڈیلیوری لی تھی اور وہ بھی لوگ ڈاؤن کے سمیں جون کے پہلے ہفتے میں سو گرام گانجا لیا گیا تھا اور دو مئی کو پچاس گرام چرس لیا گیا تھا یہ لوگ ڈاؤن کے پیریٹ میں لیا گیا تھا اس کے بعد جو ان سی بی کی ٹیم ہے اس سمیں ممبئی کے بینڈرہ علاقے میں چھاپے ماری کر رہی ہے ان دو ڈرک پیڈلرز جن کے بارے میں دیپے ساونت نے بتایا ہے ایک طرف جہاں پوچھتا چلی وہی پہ ایکشن جہاں پر پوچھتا چل رہی ہے وہی دوسری طرف ایکشن چل رہا ہے اور انڈیا ٹی وی کی جانکاری ہے پنکچ کی دو نئے پیڈلر اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں یا پوچھتا چلیے جی پی ایک اور چیز جاننا چاہوں گا میں آپ سے جی پی ایک اور چیز آؤٹ اوف کیوراسٹی جاننا چاہوں گا یعنی یہ جو سوال جواب چاہے آمنے سامنے بٹھا کے ہو رہے ہیں یا وان ٹو ون ریا سے سوال ہو رہے ہیں تو کیا وہاں باقاعدہ جو جواب ریا دے رہی ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے کیا دیکھیں پنکچ جو اندر جو ریا سے پوچھتا چھو رہی ہے وہ تمام جو ووٹس اپ چیٹ ہیں دیپیش ساون کے ساتھ سیمول میرنڈا کے ساتھ اور شووک کے ساتھ وہ چیٹ ریا کو دکھائے گئے ریا نے اس چیٹ کے اوپر کیا جواب دیا یہ تو ابھی ان سی بی نے نہیں بتایا ہے لیکن کروس کوشننگ کا دور ابھی شروع ہونے والا ہے ریا چکرورتی سے پوستاش ابھی اور لمبی چلے گی دینیش اور سب سے اہم یہ پوستاش ہے کیونکہ ریا چکرورتی پہلی بار ان سی بی آئی ہے جی بلکل دیکھیں ان سی بی کے پاس بہت سارے ثابوت ریا کو بلانے کے پہلے انہوں نے جو ہوموک کرنا ہوتا تھا وہ کر لیا تھا تمام طرقے ایویڈنج جو ہے وہ ہی کھٹا کر لیتے الیکٹرونک ایویڈنج ان کے پاس تھا بیانوں کے طور پر ایویڈنج ان کے پاس تھا لیکن ریا کا پکش کیا تھا ریا سے جو سوال ان کو پوچھنے تھے اس کی انہوں نے فہریج بنائی تھی اور بارہ بجے سے لے کے ابھی اس سمیہ تک لگاتا سوال پوچھے جارے چار گھنٹے ہو گئے پنکج اور اطول یہ چار گھنٹے بہت مہتوپون ہے دیکھیں اس میں ایک چیز گوھر کرنے والی بات بہت ہے دیپیش ساوند کو جب تک کسٹڈی میں نہیں لیا گیا تھا اس سے پوچھتاش نہیں کی گئے اس کو گرفتہ نہیں کیا گیا تھا تب تک ریا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا کیونکہ جو بھی الیکٹرونک ایویڈنج ملے ہیں ایک طرف جہاں جو ریا کا فون کلون کیا گیا تھا اس کے بعد جو چیٹ ملے تھے اس میں بات ثابت ہوئی تھی اس کے علاوہ دیپیش ساوند کے پاس بھی کئی سارے الیکٹرونک گیجٹ موبائلز کے چارٹ جو ہے ریٹریف ہوئے ہیں جس کے بعد سارے الیکٹرونک گیجٹ اور موبائلز بلکل میں آپ کے پاس آتا ہوں جہاں پرکاش بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ تو زبردست ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ایک طرف سی بی آئی کی پوچھتا چل رہی ہے ڈی آڈیو گیسٹ ہاؤس میں دوسری طرف ریا اور تمام جو لوگ ابھی انسی بی کے قبضے میں ہیں ان سے پوچھتا چل رہی ہے اور تیسرا ایکشن جو ہے اس کے بارے میں راجیف سنگھ سے پوچھتے ہیں راجیف شاوک سے پوچھتا آج کے دوران جو اس نے باتیں بتائی اس کے بعد بینڈرہ اور سانٹا کروز میں چھاپے ماری چل رہی ہے انسی بی کی کیا ڈیٹیل کیا جانکاری دوپہر سے ہی مومبائل سے اور سانٹا کروز دو کلگ الگٹی میں انسی بی کی ریڈ کر رہی ہے انہیں جو انپوٹس ملتے ہیں جو جانکاری ملتی مستاش کے دوران اس کے بعد میں تو ڈرگ پیڈلر کے اہنا یہ ریڈ چل رہی ہے پلحال بہت زیادہ ابھی اس کے بارے میں انسی بی کی طرف سے یہ نہیں جیا گیا ہے لیکن اس بات کی جانکاری ضرورت ہی گئی ہے کہ ڈرگ پیڈلر کے بارے میں جانکاری ملنے کے بعد میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں ڈرگ پیڈلر جو ہے وہ ریہ چکروتی اور ان کے پریوار سے کنیکٹیٹ تھے یعنی کہ یہ بھی انہیں ڈرگ سپلائی کیا کرتے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے یہ پورا سنڈکٹ آپریٹ ہو رہا تھا اور کتنے بڑے پیمانے پر آپریٹ ہو رہا تھا اس کا ایک دائرہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ہمارے سوطروں سے جانکاری ملے اس کے مطابق ابھی تک جو ڈرگ پیڈلر کے دفتار ہوئے ہیں یہی نہیں اس کے علامہ بھی لگ بک دو درجن ایسے ڈرگ پیڈلر ہیں جن کی انسی بی نے باقیدہ لشت تیار کی ہے اور ان کو کھنگالہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے ڈرگ پیڈلر تھے جو سوال چکروتی یا چکروتی پریوار کے سے کنیکٹیٹ تھے بلکل تو زبادہ سے ایکشن چل رہا ہے جیسے کہ ہمارے تمام سہیوگی بتا رہے ہیں ڈی آ ڈیو گیسٹ ہاؤس کی بات کریں تو وہاں سی بی آئی کی پوچھتا چل رہی ہے لگاتار اور اگر ہم بات کریں انسی بی دفتر کی تو وہاں ریا چکروتی اس کے علاوہ دیپیش ساونت شاوک جو ریا کا بھائی ہے اور سیمل میرانڈا ان سے لگاتار پوچھتا چل رہی ہے اور دوسری طرف انسی بی کی چھاپے ماری بھی چل رہی ہے ہم اس بڑی خبر پر لگاتار نظر بنائے رکھیں گے فلحال آپ کا جی برکاش بہت بہت شکریہ اور ساتھی ساتھ پارس کٹھاری آپ کا بھی راجیف سنگھ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اور ڈرگ کیس کے تار اور بڑے بڑے لوگ تک پہنچیں گے اس پر سپیشل ریپورٹ بریک کے بعد